بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین جی فور ایس سیکیورٹی کمپنی دوہزار چودہ میں انگلینڈ میں بنائی گئی جس کا ہیڈکوارٹر وستی لندن میں واقع ہے جی فور ایس سیکیورٹی کمپنی کی حییت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت برطانیہ کا فوجی بجٹ دنیا بھر کے چوتھے نمبر پر ہے امریکہ چین اور روس کے بعد برطانیہ کا سب سے بڑا فوجی بجٹ ہے لیکن حیران کر دینے والی بات ہے کہ جی فور ایس کا اپنا بجٹ برطانیہ کے فوجی بجٹ کا چار گناہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چاروں ممالک امریکہ چین روس اور برطانیہ کے مجموعی فوجی بجٹ کو ملایا جائے تو تقریبا جی فور ایس کے بجٹ کے برابر آ جاتا ہے جی فور ایس کے اپریشن دنیا بھر میں ایک سو پچیس ممالک میں جاری ہیں جس میں پاکستان بھی شامل ہے یہ لندن سٹاکس چینج میں ریجسٹر ہے مگر اس کے مالکان کون ہیں کوئی نہیں جانتا کیونکہ یہاں بھی جوائنٹ سٹاک کمپنیز کا اصول کار فرما ہے یعنی سی ای او اور ڈائریکٹرز موجود ہیں مگر یہ سب کے سب ملازمین ہیں کمپنی کے پاس دو ہزار تیرہ میں چھے لاکھ پچیس ہزار افراد تھے اندازہ ہے کہ اس میں مزید لاکھوں کا اضافہ ہو چکا ہے کیونکہ کمپنی بھرتی کے پروگرام پر مسلسل عمل پہرا ہے جی فور ایس کے بزنس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جی فور ایس نے گزشتہ برس دو ہزار پندرہ میں بسرہ گیس کمپنی کی سیکیورٹی کے لیے ایک سو اٹھاسی ملین اسٹریلنگ پاؤنڈ کا معایدہ کیا اس کے علاوہ اس کمپنی نے افغانستان میں برطانوی سفارت خانے کی حفاظت کے لیے پانچ برس کا معایدہ کیا اس معایدے کی مالیت سو ملین اسٹریلنگ پاؤنڈ بتائی جاتی ہے افریقہ میں جی فور ایس کے معایدوں کی مالیت پان سو ملین اسٹریلنگ پاؤنڈ تک پہنچ چکی ہے رائل ڈچ شیل اور انگلو گولڈ اشانتی جیسے ادارے افریقہ میں جی فور ایس کے گاہاں گئیں نائن الیون کے بعد ہی ان جنگجو فرموں کا کاروبار چمک اٹھا اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دو ہزار تیرہ میں ان نیجی جنگجووں کی خدمات کے عوض بارہ اشارہ چھ ملین پاؤنڈ اسٹریلنگ کی ادائیگی کر رہا تھا جو دو ہزارہ بارہ میں بھڑھ کر اٹالیس اشارہ نو ملین ڈالر تک پہنچ گیا اس وقت تازہ ترین آداد و شمار تو دستیاب نہیں مگر اندازہ ہے کہ دو ہزار سولہ میں یہ رقم اس سے کئی گناہ زیادہ ہو چکی کیونکہ گزشتہ برسی برطانوی حکومت نے افغانستان میں اپنے سفارت خانے کی حفاظت کے لیے سو ملین پاؤنڈ سٹریلنگ کا معایدہ کیا برطانیہ میں ریجسٹر اسی نیجی جنگجو کمپنیاں صرف عراق ہی میں برسرے پیکار ہیں جس کی ادائیگی حکومت بردانیاں کرتی ہے بظائر دیکھنے میں اس میں کوئی غلط نہیں کہ ایک کمپنی سیکیورٹی کے مسائل کے حل کے لیے اپنی خدمات پیش کرتی ہے اور اس کے عوض اپنا معافضہ وصول کرتی ہے یہ کمپنی جنگزدہ علاقوں میں سفارت خانوں کو سیکیورٹی فرام کرتی ہے اس کمپنی کے جنگی جہاز بیرہ ہند میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور تجارتی جہازوں کو سومالی کذاکوں سے تحفظ فرام کرتے ہیں یہ کمپنی بینکوں کو کیش کی فرامی میں سہولت اور تحفظ فرام کرتی ہے یہ کمپنی بڑی سے لے کر چھوٹی آئل فیڈز تک کا تحفظ فرام کرتی ہے جب ادارے اسے بخوشی رقم ادا کرتے ہیں تو اس میں اعتراض کی کیا بات ہے یہ دلیل اس وقت تک درست ہے جب تک ہم اس کا دوسرا رخ نہیں دیکھ لیتے ناظرین یہ کمپنی صرف سیکیورٹی ہی فرام نہیں کرتی بلکہ قید خانے بھی چلاتی ہے گوانتا ناموبے جیسے بدنامے زمانہ قید خانہ جی فور ایس ہی کے پاس ہے ابو غرائب کی جیل ہو یا اسرائیل میں فلسطینیوں کے خلاف محاذ جی فور ایس ہی پسے پردہ مسلمانوں پر بدترین تشدد کے واقعات کے پیچھے کار فارما ہے لیبیا، عراق، فلسطین، افغانستان یا کوئی دوسرا اسلامی ملک مسلمانوں پر خوفناک مظالم تشدد قتل و غارتگری دیکھئے اور پھر مقامات مقدسہ میں حجاج کی حفاظت کا کانٹریکٹ حیران کن بات یہ ہے کہ جی فور ایس کمپنی پاکستان میں بھی موجود ہے مگر پاکستان میں یہ کمپنی واکن ہٹ کے نام سے کام کر رہی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اکرام سہگل اس کمپنی کے پچاس فیصد پارٹنر تھے اگز دو ہزار بارہ میں اس کمپنی نے پچاس فیصد شیر بھی اکرام سہگل کو دینے کا اعلان کر دیا عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یہ ڈیل سو ملین ڈالر میں تیہ پائی یہ ڈیل نومبر دو ہزار بارہ میں مکمل ہوئی اور ایس ای سی پی میں ریجسٹر ہوئی جس وقت یہ ڈیل ہو رہی تھی اس وقت بھی دنیا حیران تھی کہ یہ کمپنی اپنے حصے کیوں ٹرانسفر کر رہی ہے اور پاکستان جیسا اقتصادی طور پر ننہ سہ ملک کیوں کر اتنی بھاری ادائیگی کر سکتا ہے اب شاید آپ کو یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں ہوگا کہ القائدہ دائش اور طالبان کے نام سے کون ہر مرتبہ دہشت گردانہ کاروائیوں کی ذمہ داریاں قبول کر لیتا ہے اور کیوں ساری حکومتیں اسے سر جھکا کر آنکھیں بند کر کے اور کان دبا کے قبول کر لیتی ہیں کیونکہ میڈیا سے لے کر حکومتی عوضوں پر بیٹھے عوضے داران کو ان کے حصے کی ہڈی پہلے ہی دی جا چکی ہوتی ہے اس ویلوگ سے متعلق آپ کی کوئی رائے قیمتی مشورہ یا تفسرہ نیچے دیئے گا کمیٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے نئی خوچ کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر لائک اور بیل آئیکن کو لازم پرس کیجئے